کلاس دہم اسلامیات لیکچر نمبر دو جو کہ ہے ہماری حدیث نماز کے مطلق ہماری حدیث ہے جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آو بلکہ اتمنان اور وقار سے چلتے ہوئے آو اور جو نماز تم پالو اس سے ادا کرلو اور جو تم سے رہ جائے اس سے پورا کرلو یہ بھی عداب مجلس اور عداب تحصیب سکھانے کے لئے یہ ہماری حدیث ہے کہ نماز کے لئے بھاگتے ہوئے اگر یہ احساس ہو کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں ہم دو چار منٹ لیٹ ہو گئے ہیں اور ہماری پہلی رکت نکل جائے گی اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے دور لگا دو یا مسدک پر اس طریقے سے دورتے ہوئے آو کہ آپ گر جاؤ آپ کو چوٹ لگ جائے یا آپ کے کپڑے اڑ جائیں یا آپ کو کوئی ایسی آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے کہ وہ آپ کے لئے شرمندگی کا باعث ہو تو اس کے لئے کیا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے دورتے ہوئے آو بلکہ اتمنان اور وقار سے چلتے ہوئے آو یہ ایک ایم سی کیوز بھی ہے اور سوال کا جواب بھی ہے جو نماز تم پالو اسے ادا کرلو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کرلو یعنی کہ ایک نرم اور شفقت رکھنے والے مذہب جو ہے وہ اسلام ہے اس نے کسی چیز کے لئے سکتی نہیں ہے کسی چیز کے لئے یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ انتہائی ہے بلکہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مسلمانوں کو چھوٹ دی ہے بلکہ چھوٹ کہا دی ہے کہ اس کی رہنمائی کے لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو جائے بہترین سے بہترین طریقے اس کے لئے بتائے ہیں اس حدیث میں باجمہ نماز کے ادا کی طرف رہنمائی کی گئی ہے ہو یہ کہ اول ہم باجمہ نماز ادا کرنے کے لئے وقت پر مسجد میں پہنچیں اور تقبیر اولہ میں شریک ہوں تقبیر اولہ پہلی تقبیر میں یعنی کہ پہلی رکعت میں شریک ہوں اور بل فرزہ کسی مجبوری کے وجہ سے کوئی شخص تقبیر اولہ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچیں اور نماز ہو رہی ہو تو بھاگتے دورتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر ممکن وقار اور مطاند کا فیال رکھنا چاہیے سلیکہ یہ ہے کہ شاہستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائے یعنی کہ آپ کو دیکھتے ہوئے کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں کہیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی سے بچ کر بھاگ رہے ہیں وہ آپ کو حیرت سے دیکھے کہ اسے کیا ہوا ہے تو اس کے لئے کیا کہ شاہستگی کے ساتھ آرام سے چل کر آئیں جتنی رکھتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائے یہ بھی طریقہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اگر کوئی رکھت مل جاتی ہے لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے مسجد کی طرف آتے ہوئے مطاند اور وقار کا خیال رکھنا ہے اور جو باقی رہ جائیں ان کو بعد میں پورا کر لیا جائے یہ ایک خاص طریقہ ہے جو نمازیوں کو ہمارے بچپن سے ہی بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے کہ انہیں کس طرح جماعت کے ساتھ نماز کو عطا کرنا ہے اور اگر ان کی نماز رہ جائے تو اس کو کس طرح پورا کرنا ہے یہ کلک موضوع ہے لیکن کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ سے اس کی نماز رہ جائے نمازی کی نماز رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لیا جائے لیکن بھاگتے دورتے ہوئے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکھت چھوٹنا جائے یہ ناشاشتہ عمل ہے یعنی کہ ناپسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور خوانہ خدا کی عداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے خوانہ خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کے وقار کے خلاف ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے ہم اس کے اندر شامل ہوں اور کہیں گرتے پڑھتے چھوٹ لگ جائے اور جو ہماری شرمندگی کا باعث